کہ آپ کے ساتھ میں مشکل ہے؟ یہ سر تھوڑا کنپیوزن ہے سر اچھا ابھی کرنا ابھی جلی جلی بتاؤ سر سر میں کر لیتے تو ہاں ابھی کر لیتا ہوں میں ابھی کر لیتا ہوں خیر ایک منٹ میں دیکھ لیں دیکھو اس میں تارگٹ وہی ہے کہ آپ نے دیکھو یہ دو سیٹوں کو آپ نے کیا پروف کرنا ہے دو سیٹوں کو برابر پروف کرنا ہے یہ آپ کے پاس ایک سیٹ ہے دیکھو یہ سیٹ ہے اور یہ سیٹ ہے بات تو کلیر ہے کہ آپ نے distribute your property of intersection over union proof کرنا ہے دو سیٹوں کو برابر پروف کرنا ہے تو جب دو سیٹوں کو برابر پروف کرنا ہے تو آپ نے کیا پروف کرنا ہوگا یہ والا اس کا سب سٹ ہے اور یہ والا اس کا سب سٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو سب سٹ پروف کرنے کیلئے یہاں سے element لینا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کر لیں کہ یہاں سے left south side سے element لے لیں left side سے element لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اگر element دو سیٹوں کے intersection میں پڑا ہوا ہے تو وہ اس والے میں بھی پڑا ہوگا اس والے میں بھی پڑا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ b میں بھی ہوگا اور وہ union میں بھی ہوگا اگر ایک element union میں پڑا ہوا ہے تو حلال آپ کو at least والی بات یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا سر کہ یہ element union میں پڑا ہوا ہو وہ at least ایک میں ہوگا آپ نے کہا تھا نہیں اس طرح so this implies that x belong to b and x belong to a alpha میں نے فارسم لکھا تھا آپ نے کہا تھا sir at least میں نے کہا بچو یہ at least والی بھی صحیح اور some والی بھی صحیح اب دیکھو ان لوگوں نے وہ جملہ لکھ لیا جو کہ میں نے لکھا تو اس دن فارسم alpha belong to omega یہ وہ union میں element پڑا ہوا ہوگا تو وہ کسی کم از کم کسی ایک میں ہوگا جس طرح آپ نے کہا تھا سر کم از کم کسی ایک میں تو فارسم وہ کسی میں ہوگا وہ element ایک اے one میں ہوگا اے two میں ہوگا اے تریویس سے تو union میں آ گیا ہے اچھا اگر وہ b میں ہے اور وہ a میں ہے اب دیکھو ہمارا target یہ ہے کہ element یہاں لانا ہے اب ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں therefore x belong to b کیونکہ بیچ میں end آیا ہے x belong to b intersection a alpha فارسم اور فارسم کے لوگوں نے intersection میں بدل union میں بدل دیا ہے hence x belong to union یہ دیکھو فارسم union میں بدل گیا اور یہ and so 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 inclusion so the inclusion یہ سوام inclusion کہہ دیں سوام inclusion کہہ دیں سوام inclusion کہہ دیں سب سے کوئلی ریلیشن کو so this is a subset of this converse یا پیچھے انداز میں چل سکتے ہو صرف converse لگا دو بیچ میں الٹے الٹے تیر کے نشان لگا دو تو یہ converse لی بھی پروب ہو جائے گا خیر ان لوگوں نے کیا ہے under other hand اب ان لوگوں نے right hand side سے element لیا ہے right hand side سے element لیا ہے جب right hand side سے ہم کیسے کریں گے union بدل جائے گا فارسم میں then x belong to this set فارسم دیکھو فارسم لگ گیا ٹھیک ہے اب دیکھو اب اس کو a alpha کو اس طرح جدا کرنا ہے جب ایک element intersection میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ b میں بھی ہے اور وہ a میں بھی ہے اور فارسم لگ جائے گا یہاں فارسم لوگ نے دوبارہ union میں لگا دیا دیکھو فارسم union ایک کے ساتھ union لگ گیا اور اس کا مطلب یہ ہوا سو تیسے سب سے بھی یہ آسان ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں مشکل ہوتا تمہیں آپ لوگ کو نہ چھوڑتا یہ چیز مشکل ہوتا میں نہ چھوڑتا تو یہ جو ہے نہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بچو یہ آسان ہے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا مجھے بتا دیں تو میں اس کو paper میں ہی شامل نہیں کروں گا پہلے میں بتا دوں گا پھر بھی اگر سمجھنا آئے تو جرد سے زیادہ میں paper میں شامل نہیں کروں گا بچو ٹھیک ہے yes sir آہا آسان ہے you can do that you can do that is why I'm going to give you اور بس ہم class to conclude کر دیں power set کو خود سمجھنا ہے اور یہ proof کرنا ہے کہ پھر بھی پھر بھی پھر بھی